ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ہیلیکاپٹر حادثے میں جان بہت ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکاپٹر کا ملبعہ ایک پہاڑی سے ملا ایرانی سپریم لیڈر آیتالا خامنائی کے نمائندے سید محمد الحاشم مشرقی آزربائیجان کے گوونر مالک رحمتی سمیت ہیلیکاپٹر میں سوار کوئی شخص زندہ نہیں بچا ایرانی حکام کے مطابق کچھ لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو گئیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے جست خاک کی ملبے سے مل گئے میتوں کو تبریز منتقل کیا جا رہا ہے ایرانی ہلال اہمر ہیلیکاپٹر کو حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور مشرقی آزربائیجان میں پیش آیا مشد اور کم میں ابراہیم رئیسی کی وفات کا اعلان کر دیا زائرین کا رنج و غم کا اظہار ایرانی خامنائی کا ایران میں پانچ روزہ سو کا اعلان ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ کل تبریز میں اداکھی جائے گی نائب صدر محمد مخبر دو ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر مکرر محمد مخبر کی بطور عبوری صدر تکرری کی منظوری سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دی ایرانی آئین کے مطابق ملک میں پچاس دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخابات ہوگا آلی باکری کنی کو ایران کا قائم مقام وزر خارجہ مقرر کر دیا گیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت ایرانی سپریم کانسل کا اجلاس آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ملک کی انتظامیاں واقع سے متاثر نہیں ہوگی وزر آزم شہباز شریف کا ایک روزہ قومی سوک کا اعلان قومی پرچم سر نگو رہے گا صدر مملکت آصف الہزرداری کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا ایتھا جانبہہ کا فرمان سے دلی تازہ وزر آزم شہباز شریف نے کہا کہ علمناک نقصان پر پاکستانی قوم اور حکومت کی جانب سے ایران سے افسوس اور اظہار تازیت کرتا ہوں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزرالہ پنجاب مریم نواز اور چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا بھی ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے انتقال پر اظہار افسوس وزرالہ سیند مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں مقبوضہ فلسطین کی صورتحال پر ابراہیم رئیسی نے مدلل خطاب کیا تھا ایرانی انٹیلیجنس سے اطلاعی تھی کہ کراچی میں ابراہیم رئیسی پر حملہ ہو سکتا ہے سندھ اسیمبلی کے اجلاس میں ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کے لیے تازیت اسیمبلی اجلاس منگل کی دوپہر تین بجے تک ملتوی پاکستان اور ترکیہ دو ملک ایک قوم ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں دفاع کے مختلف مشترکہ شعبوں میں تعاون جاری ہے وزیر خارجہ ساکتیار کی ترکیہ کے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہم نے دو طرفہ تجارت کو پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کا عزم کیا پاکستان کا علاقائی اور عالمی سطح پر اہم کردار ہے پاکستان اور ترکیہ تنازہ فلسطین کا پر امن حل چاہتے ہیں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر دلی افسوس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرہاد کی باسیابی کے لیے اہلیہ کی درخواست پر سماعت عدالت نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا سیکرٹری دفاع لکھ کر اپنی ریپورٹ پیش کریں یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں پہلے دونوں سیکرٹری پیش ہوں پھر وزیراعظم کو طلب کروں گا جسس محسن اختر قیانی کے ریمارکس کہا ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہمارے پاس نہیں جب ججمنٹ دوں گا تو ماملہ کہیں اور نکل جائے گا ایجنسیز یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا شاعر احمد فرہاد آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے نمائندہ وزارت دفاع کا عدالت میں بیان کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی بری شاہ محمود قریشی شیخ رشید فیصل جاوید بیتھانا کو سارم درج مقدمے میں بری سیشن کورٹ نے قاسم سوری علی نواز زیوان اور خورم نواز کو بھی بری کر دیا جوڈیشل میجیسٹریٹ خورم شہزاد نے فیصلہ سنا دیا ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد نے بانی پی ٹی آئی زرتاج گول علی نواز زیوان راجہ خورم نواز شیر مزاری سیف اللہ نیازی اور عصد عمر کی درخواست بریت منظور کر لی آمی چیف جنرل سید آسی مونیر سے ترکیہ کے وزر خارجہ کی ملاقات باہمی للچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر اتمنان کا اظہار آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نیت کے تعلقات تاریخی ثقافتی اور مذہبی رشتوں سے بندے ہیں ترکیہ کے وزر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سرہا چیرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی سے آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات دفاع اور سیکیورٹی تعاون علاقائی اور عالمی سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح واز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سرہا مولانا فضل رحمان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان ہو وہ اپنے تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں مولانا فضل رحمان کو پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے مسائل کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو سردار سلیم حیدر کی مزار قائد پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے سیکیٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیہ الساہ کی ملاقات چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو خوبصورت تحفہ کلم باب کعبہ دیا گیا وزرعظم شہباز شریف کی منظوری سے تحفہ سپریم کورٹ میوزیم میں رکھا جائے گا چیف جسٹس نے کلم باب کعبہ کا تحفہ توشہ خانے میں جمع کرا دیا تھا سپریم کورٹ کا اعلامیاں سابق وزرعظم شاہد خاک کانباسی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس عبامی منڈیٹ نہیں بانی پی ٹی آئی جس راستے سے آئے تھے موجودہ حکومت بھی ایسے ہی آئی آئین میں ہائیبریڈ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں نظام میں بڑی تبدیلیاں لائے بغیر ملک نہیں چلے گا ملکی مسائل کے حل کے لیے قابل لوگوں کو اخفیارات دینا ہوں گے سورج گرمی نہیں آگ برسانے لگا گھروں سے باہر نکلنا محال پنجاب اور سندھ کے میدان علاقوں میں ہیٹ ویو کا خدشہ دس روز تک شدید گرمی رہے گی درجہ حرارت پچاس سینٹی گریٹ سے بھی تجاوز کرنے کا امکان لاہور میں آج بھی درجہ حرارت تینٹالیس ڈگری کو چھو گیا چرند پرند گرمی سے ہلکان موسم گرمہ کی تاطلات میں اضافات چھٹیوں کا آخاز پچیس میں سے ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے مقررہ بک سے پہلے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا موسم کی شدت کی وجہ سے سات اضافی چھٹیاں ہوں گی جن سکولز میں انتہانات ہو رہے ہیں وہاں چھٹیاں نہیں ہوں گی امکم کا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاز خواتین رہنما بھی مظاہرے میں شریک کے الیکٹرک انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب انتظامیہ کی دو روز میں مطالبت منظور کرنے کی یقین دہانی نوشہرہ کے علاقے جہنگیرہ میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاز مظاہرین نے جی ٹی روڈ بند کر دیا تاجر برادلی کا کاروباری مراکز بند کر کے مظاہرہ شدید گرمی میں کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن بنا رکھی ہے مظاہرین موسیقی 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 موسیقی